انکر پرسن سینئر تجزیہ کار دانش ڈاکٹر دانش صاحب نے ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا سمجھتے ہیں آپ جب عدالت بولا رہی تھی تب تو قدری شہزادے آئے نہیں خط لکھ دیا لیکن اب تشریف لائے ہیں اور انہیں پھر گیسٹ آف سٹیٹ کا پروٹوکول بھی دیا کیا ہے جی بلکل صحیح کہا دیکھیں یہاں پر پروٹوکول جو پاکستان میں دیا جاتا ہے وہ تو ایک تاہیات ناہل وزیر آزم کو اور وہ فیملی کو جو اس وقت پاکستان کے قومی خزانے لوٹنے کے اوپر دن کے اوپر اس وقت پوجداری مقدمات جو ہیں وہ پاکستان کی نئے بدالت میں چل رہے ہیں ان کو اس قدر پروٹوکول دیا جاتا ہے یہ تو پھر بھی کسی ملک کا قطر ملک کا ایک برادر اسلامی ملک کا جو ہے وہ وہاں کے ایک اہم آدمی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ سوال بالکل صحیح ہے کہ وہ شخص کل تک جب عدالت بلا رہی تھی اور انہوں نے خود اس کو اپنی منیٹریل کا بہت اہم خط کہا تھا تو اس وقت تو یہ نہیں آیا آج ہی آیا ہے میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں یہ بات واضح ہو رہی ہے اور جس طریقے سے کہی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے انہوں نے کبھی بھی ملکی تعلقات یا عوام سے عوام کے تعلقات نہیں بنائے بلکہ انہوں نے تین دفعہ وزیراعظم رہنے پر اپنے ذاتی تعلقات اور ذاتی کاروبار کے حوالے سے چیزیں کی ہیں آج کے وزیراعظم بھی جب جاتے ہیں جناب شاہد خاکان ابباتی صاحب اور وہ جا کر جب یوکے میں وہاں کے سیویل ایوییشن کے سربراہ سے ملتے ہیں تو وہ اپنے اس منصب کا تو استعمال کرتے ہیں جسے وزیراعظم کہتے ہیں اور وہ بات وہاں کرتے ہیں اپنے ذاتی کاروبار کے فائدے کی اور یہ حلب کی خلاف فرض یہ میں آپ کے چینل سے توسط سے ایک اور بات کر دوں اور وہی بات یہ ہے کہ میں ابھی پچھلے دنوں عمرے پہ تھا اور وہاں ایک بہت اہم آدمی سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو پچھلے دنوں موجود تھے آپ کے سعودی عرب میں اور اس وقت کیسے پوری طور پر جب وہاں چند تین اہم گیارہ لوگوں کو گریفتار کیا گیا تھا کرپشن میں اس میں جو سب سے اہم ایک امیر قرین آدمی تھا ولید بن طلال اس کی گریفتاری کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کو بہت پریشانی تھی وہ وہاں جو پہنچے تھے وہ ولید بن طلال سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے اس بہت اہم ذمہ دار آدمی نے یہ بات کہی کہ ولید بن طلال کے ساتھ ان کے کاروبار تھے اور ولید بن طلال کی گریفتاری کی بنیاد پر یقینا یہ بات سامنے آئی ہوگی سعودی گورنمنٹ کی کہ کرپشن کے حوالے سے اگر ولید بن طلال کو گریفتار کیا جاتا ہے تو جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ کاروبار کیا تھا ان کے رخوم بھی وہاں پر ڈسکس ہوگی ان کے حیثیت بھی وہاں ڈسکس ہوگی حیثیت بھی وہاں پر ڈسکس ہوگی ڈاکس اب ہمارے ساتھ رہیے جا